کوئی کرپٹ آدمی خان صاحب کوئی کرپٹ آدمی فاروق اعظم کی کابینہ میں یا فاروق اعظم کے دربار میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی یا ایہوالذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم صلی علیہ سجدنا مولانا محمد وعلا آل سجدنا مولانا محمد واصحاب سجدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ الحمدللہ آج نئے اسلامی سال کا آغاز ہو گیا اللہ رب العالمین یہ اسلامی سال ساری امت کو مبارک فرمائے اور امت کی مشکلات کو آسان فرما دے اسلامی سال کا آغاز امیر المومنین غیظ المنافقین سید المجاہدین حضرت سجدنا فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہو رہا سجدنا فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یک محرم الحرام اور آپ زخمی ہوئے دو تین دن پہلے بعض نے ستائیس اٹھائیس لکھا ہے بعض نے انتیس لکھا ہے اور یک محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی اسلامی سال کا آغاز ہی ایک عظیم شہادت سے ایک عظیم قربانی سے اور اس شہادت سے جس شہادت کی بشارت نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدنا فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی آپ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا اپنی راہ میں شہادت عطا فرمانا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں شہادت نصیب فرمانا اللہ رب العالمین نے ان کی ساری دعائیں قبول فرمائی اور وہ مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز کی امامت کرتے ہوئے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ایک رکت آپ پڑھا چکے تھے دوسری رکت کے لئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کیا کہ مسلمانوں کی نماز مکمل کروائیں ایک دو دن زخمی رہنے کے بعد یہ کم محرم الحرام کو آپ واصل بہاک ہو گئے بہت بڑا دن ہے اسلامی سال کا بھی پہلا دن سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی پہلا دن سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی اور دعا مانگ کے اللہ سے ان کو لیا یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت سر بلندی اور غلبہ عطا فرما اور ان کی برقہ سے اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور ان کے دور خلافت میں ان کا دور خلافت شروع ہوا سیدنا صدیق اکبر عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسال مبارک کے دن سے سیدنا صدیق اکبر عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسال مبارک ہوا بائیس جماعتی ثانی منگل کے دن تیرہ ہجری کو اسی دن سے آپ خلیفہ منتخب ہوئے مسلمانوں نے اتفاق رائے کے ساتھ آپ کے دست اقدس پہ بیعت کی اور آپ کی خلافت کا دور شروع ہوا جو تقریباً تئیس ہجری تئیس ہجری ہفتہ یا اتوار کا دن تھا جس دن آپ شہید ہوئے اور یکم و حرم الہرام کو جس دن آپ زخمی ہوئے تئیس ہجری اٹھائیس انتیس کو آپ زخمی ہوئے اور یکم و حرم الہرام کو آپ کی شہادت ہوئی تقریباً دس سال کچھ ماہ اور کچھ دن آپ نے حکومت فرمائی اور حکومت فرما کے تئیس ہجری میں آپ کی شہادت ہوگی اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے اسلام کو غلبہ نصیب فرمایا پچیس لاکھ مربع میل پہ آپ نے حکومت فرمائی اور آپ کے فضائل و مناقبت و بے شمار ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمای حضر شاہ و علیہ اللہ محدث دلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باقی سب سے آبا اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین مرید نبی ہیں اور سجدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں رضی اللہ عنہ و رضوانہ سجدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مولا کے کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اہل جنت کے چراغ ہیں اور یہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں سجدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا علی سے لکھوا کے لے آؤ اور یہ میرے کفن کے ساتھ قبر میں رکھ دینا تاکہ سند رہے سجدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثل حکمران تاریخ انسانی میں انبیاء اور رسول کے بعد آپ جیسا دوسرا حکمران نہیں آیا آپ اپنے آپ کو سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی مقابل نہیں کہتے تھے ان کا ثانی بھی نہیں کہتے تھے سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے پناہ احترام ان کا حد سے زیادہ ان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ہمیشہ پیش پیش بلکہ جب خلافت کی بیعت سجدنا صدیق اکبر کی ہوئی تو سب سے پہلے بیعت بھی سب سے پہلے حضرت سجدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں صدیق اکبر کے دستے اکبرست پہ بیعت بھی فرمائی بے حد احترام کرتے تھے ان کا اور سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سجدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعی سب سے آبا اکرام بھی سجدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے پناہ احترام کرتے تھے اللہ نے ان کو بہت بلند شان عطا فرمائی بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا اور جو انہوں نے تقریباً دس سوہ دس سال ساڑھے دس سال حکومت فرمائی سبحان اللہ اس کی دنیا میں مثال نہیں آج جتنی فلاحی مملکتیں اپنے آپ کو کلیم کرتی ہیں کہ ہم فلاحی ریاست ہیں ہمارے یہاں بے روزگاروں کو بے روزگاری لانس دیا جاتا ہے ہیلتھ ایجوکیشن اور گھر ہر چیز کا ہمارے پاس انتظام ہے وہاں بھی فقیر نے دیکھا ان ملکوں میں بہت سارے بیچارے سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں لیکن قربان جائیں سیجدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی ان کے دور خلافت میں وہ وقت بھی آ گیا تھا کہ مال غنیمت اتنا حد و حساب سے زیادہ آ رہا تھا کہ ہر گھر میں پہنچ رہا تھا کوئی مفلوق الحال نہیں تھا بلکہ زکاة دینے والے پھرتے تھے لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا سیجدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی ان کے دور میں بارک میں عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ مشہور ہے بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی طلاب سے پانی پیتے تھے اور کوئی دوسرے پہ ظلم کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ ایک عادل حکمران ایک عادل حکمران جو تھا وہ خلافت پہ تھا الحمدللہ امیر المومنین تھا اگ کوئی بیچارہ گھر بھوکا پہ ایسا ہے تو سیجدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی ان اس کے دروازے پہ موجود ہیں اور رات ساری ساری رات مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے پیرہ دیتے تھے غریبوں کی مسکینوں کی بے روزگاروں کی مدد کرتے تھے اور خود اپنی زندگی بڑی زاہدانہ درویشانہ زندگی تھی اپنے لباس مبارک پہ کئی کئی پیوند لگے ہوتے تھے کوشش یہ تھی کہ میری اس رہایہ میں کوئی جانور بھی پیاسان اور ارشاد مبارک بہت مشہور اگر فرات کے کنارے کو کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر کل قیامت کے دن اس کا بھی جواب دی ہوگا آج ریاست مدینہ کے دعوے دار عکمرانوں کو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی صیرت کا متعلیہ کرنا چاہیے اگر کوئی عکمران اگر کوئی بادشاہ اس دور میں کوئی عکمران کوئی خلیفہ کوئی امیر اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی ریایہ کے ساتھ حسن سلوک کروں اور میری ریایہ مجھ پر راضی رہے اور میری قبر بھی ٹھیک رہے اس کے لیے بہترین نمونہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور خلافت ہے وہ سرکار فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت کو دیکھ لے اور پھر اپنے عمال دیکھ لے کہ آج کیا ہو رہا ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا کوئی کرپٹ آدمی خان صاحب کوئی کرپٹ آدمی فاروق عظم کی کابینہ میں یا فاروق عظم کے دربار میں یا آپ کے مساہب دوں میں کوئی تصور ہی نہیں تھا جب دائیں بائیں لوگ کرپٹ ہوں گے تو آپ عدل کیسے کر سکیں گے انصاف کیسے کر سکیں گے جب بلیک میل کرنے والے آپ کے ساتھ شگر مافیا آٹا مافیا اور سارے آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوں گے تو آپ انصاف کیسے کر سکیں گے آپ انصاف کرنے جائیں گے حکومت ختم کروا بیٹھیں گے یہ نظام سسٹم جو ہے اگر اسے درست کرنا ہے تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی ان کے نقش قدم پہ آنا ہوگا ان کی صیرت طیبہ پہ عمل کرنا ہوگا اور ان کے اصولوں کو اپنانا ہوگا باطل ان سے لرزتا تھا خوف زدہ تھا کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی ان کے دور مبارک میں پچیس لاکھ مربع میل پہ حکومت فرمائی سبحان اللہ اور اڑائی لاکھ مربع میل سیدنا صدیق اکبر نے فتح فرمایا تھا اور اس کے بعد کو تقریباً تئیس لاکھ مربع میل سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فتح کیا کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ آپ نماز فجر پڑھ کے فارغ ہوں اور بشارتنا آ رہی ہو کہ امیر المومنین شام فتح ہو گیا امیر المومنین مصر فتح ہو گیا امیر المومنین قادشیہ فتح ہو گیا روزانہ خوش خبری آ رہی تھی کیسا مبارک دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درویش حکمران تھا اللہ کرے سیدنا فاروق عاظم کا کوئی درویش آج ہمیں نصیب ہو جائے تو ملت اسلامیہ کی تقدیر بدل جائے اللہ یہ سال سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی اور حسنین کریم رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شہادتوں کا صدقہ مسلمانوں کے غلبے کا سال بنا دے مسلمانوں کی سربلندی کا سال اسلام کی سربلندی کا سال اللہ اسے بنا دے اور عالم اسلام کی مشکلات کو آسان فرما دے موسیقی